السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سوفٹ چاکلٹ کیک اس کیک کو آج ہم بغیر انٹو کے بغیر آئل کے اور بغیر لکوٹ ملک کے بنائیں گے اس کا بیٹر ہم پانی سے بنائیں گے بہت ہی سوفٹ کیک بن کر ریڈی ہوگا بلکل لو بجٹ ریسپی ہے اس میں کسی چیز کا کوئی جھنجٹ نہیں ہے آرام سے آپ اس کیک کو آسانی سے فرس ٹرائے میں بہت مزیدار بنا سکتے ہیں مزید ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آسکے تو بغیر ٹائم ویسٹ کریں جلدی سے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چوکلیٹ کیگ بنانے کے لیے میں نے ایک باؤل میں ہاف کپ پسیوی چینی شامل کری ہے تو نورملی چائے کی کپ سے آپ میجر کر کے ہاف کپ چینی لے لیں اور پھر اس کو گرینگر میں پیس لیں اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر ہاف کپ کے قریب دہی شامل کر رہا ہے اب چینی اور دہی کی مکسٹر کو آپ نے ہینڈ وز کی مدد سے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ ان کا ٹیکسٹر جو ہے وہ کریمی ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسٹر کریمی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈرائنگ ڈیلینٹ ڈیٹ کریں گے جس میں میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے میں نے اس کو ہاف آف کر کے چھانا ہے میدے کو ہمیں بیٹر کے اندر ہاف آف کر کے ہی چھاننا ہے تاکہ ہم ایزیلی اس کو مکس کر سکیں تاکہ اس کے طرح کوئی لمز وغیرہ نہ بنیں میں نے ہاف کپ میدہ اس کے اندر چھان دیا ہے اور اس کو ہندوز کی مدد سے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اب جو ہاف کپ میدہ باقی رہ گیا ہے اس کے اندر ہم ون فورتھ کپ یعنی کہ ایک چوتھائی کپ اس کے اندر کوکو پورڈر ایڈ کریں گے اس کو بھی اچھی طریقے سے اس بیٹر کے اندر چھان دیں گے اب اس مکسٹر کے اندر ملک پورڈر ایڈ کریں گے میں نے اس میں ون فورتھ کپ ملک پورڈر یوز کیا ہے یعنی ایک چوتھائی کپ میں نے ایویڈے کا یوز کیا ہے آپ کسی اور برینڈ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر ون ٹی سپون بیکنگ پورڈر یوز کریں گے یعنی ایک چائل کا چمج میں نے اس کے اندر بیکنگ پورڈر بولا ہے بیکنگ سوڈا یا کھانے کا سوڈا نہیں بولا ہے اب سارے ڈرائنگ ڈیڈینٹس کو آپس میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کا ایک بیٹر تیار کر لیں گے تو بیٹر تیار کرنے کے لیے ہمیں پانی کا یوز کرنا ہے تو نورمل ڈرنکنگ موٹر میں نے یوز کیا ہے جو ہم ڈیلی پیتے ہیں آپ نے وہ پانی استعمال کرنا ہے اور اس کا ایک اچھا سا بیٹر تیار کر لیں گے بلکل ریبن کنسسٹنسی ہونی چاہیے میں نے اس کے اندر ہاف کپ پانی یوز کیا ہے تو آپ اپنے اکارڈنگ دیکھ لیے گا کہ آپ نے اس کی ریبن کنسسٹنسی ہونی چاہیے زیادہ اس کے اندر پانی یوز نہیں کرنا ہے اس سٹیج پہ ویڈیو زرہ سی بھی اچھی لگی ہو تو میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بیٹر جو ہے وہ کیک کا تریڈی ہو چکا ہے اب اس ٹائم پر آپ نے اپنا اوون یا پتیلہ جو ہے وہ پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے میں پتیلے میں بیک کر رہی ہوں تو میں نے پانچ منٹ پہلے اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو اب جلدی سے اپنا کیک ٹین ریڈی کر لیتے ہیں تو میرا وہ ہی میتھڑ ہے کہ پہلے میں نے اوئل سے کیک ٹین کو اچھی طریقے سے گریس کر لیا اس کے بعد پر میں نے اس کے اندر میدہ ڈرس کر لیں گے تو میدہ کی بھی یہ اچھی سی لیئر لگا لیں گے تو کیک ٹین ہمارا ریڈی ہے اب اس کے اندر ہم سارا بیٹر اپنا کیک کا پور کر دیں گے جب سارا کیک کا بیٹر آپ کیک ٹین کے اندر پور کر دیں تو پھر اس کے بعد کیک ٹین کو آپ نے اچھی طریقے سے دو سے تین دفعہ ٹیپ ٹیپ کر لینا ہے اس سے ہوگا یہ کہ تمام ایئر ببلز جو ہیں وہ ہمارے ریلیز ہو جائیں گے اور پھر آپ نے کوئی ٹوٹ پیگ لے لینی ہے یا پھر کوئی وڈین سکیر لے لیں اس کو اس طرح سے کیک کے اندر بیٹر کے اندر چلا لیں گے اس سے بھی ہمارے کیک کے اندر جو ایر ببلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ریلیز ہو جائیں گے اب پتیلہ ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم اپنا کیک ٹین رکھ دیں گے اور اس کو بیک کر لیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پہ 35 سے 40 منٹ 40 منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیک وہ اچھی طریقے سے بیک ہو چکا ہے اب کیک کو آپ چیک کر لیں کسی بھی وڈین سکیر کی مدد سے یا پھر کیک تیسٹر کی مدد سے ٹیپ ایک دم کلین آئے تو اس کا مطلب آپ کا کیک بیک ہو چکا ہے اگر ٹیپ پہ زرا سا بھی کیک کا بیٹر لگا ہو تو پانچ منٹ اس کو اور بیک کر لیں اب اس کو احتیاط سے بہار نکال لیں گے اور اس کے اس طرح سے کورنرز ریموف کر لیں گے نائف کی مدد سے اچھا میں نے یہاں پر اس کو گرم گرم کٹ کر رہا ہے کیونکہ مجھے ریسی پی کو وائنڈ اپ کرنا ہے آپ لوگ اس کو بلکل روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو آپ کٹ کریں گے نے اس کو اس طرح سے فلپ کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایزیلی ڈی مولڈ ہو گیا ہے ٹھنڈ کے انر بھی کوئی بیٹر بلکل نہیں چپکا ہے تو ایٹس بین ہمارا کیک بلکل اچھی طریقے سے بیک ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنی آسانی کے ساتھ اس کیک کو بنا کر تیار کرا ہے بغیر کسی جنزٹ کے کتنا ایزیلی کیک بند کر تیار ہو گیا بلکل سپونسی کیک بنا ہے تو اب میں اس کو آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں میں آپ اس کیک کو گرم گرم کٹ کروں گی تو یہ ٹوٹ بھی جائے گا لیکن جب اس کو آپ ٹھنڈا کرنے کے بعد کٹ کریں گے تو یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا اگر اس کیک کو آپ نے کسی کے سامنے سرف کرنا ہے تو میں آپ کو گیرنٹی دیتی ہوں کوئی بھی اس کو گیس نہیں کر سکتا کہ یہ کیک آپ نے بغیر انڈوں کے بغیر دودھ کے اور بغیر اویل یا گھی کے آپ نے اس کو بنایا ہے اور اس کیک کا اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ اس ریسپی کو ایک دفعہ شیئر کر دیں چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ریسپی میں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا جب تک کے لئے اللہ حافظ